ہیلو سٹوڈینٹس آج ہم کچھ اور بیسیک کونسپٹس جو ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں جیسے کی پروفیٹ اینڈ لاس میں کاسٹ پرائز آتا ہے کاسٹ پرائز کسی کہتے ہیں جس اماؤنٹ میں ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں تو اسے کاسٹ پرائز کہا جاتا ہے کسی بھی سامان کو اگر ہم خریدنے جاتے ہیں تو کتنے روپے میں خریدیں گے تو اس کو کاسٹ پرائز آف آرٹیکل یا اس سامان کا کاسٹ پرائز کہا جائے گا جیسے کی ایک کلو سیب اگر ہنڈرڈ روپیز کے ہیں تو یہ کاسٹ پرائز ہو گئی اس کی سیلنگ پرائز the amount for which an article is sold اگر کسی چیز کو ہم بیچ رہے ہیں تو کتنے روپے میں بیچ رہے ہیں کس کیا ماؤنٹ ہے اس کا اس کو سیلنگ پرائز کہا جاتا ہے تو خریدنے کو کہتے ہیں کاسٹ پرائز اور بیچنا اگر ہمارا سامان ہم بیچ رہے ہیں تو سیلنگ پرائز کہا جائے گا سولڈ کر رہے ہیں سیلنگ پرائز additional expenses made after buying an article are included in the cost price and are known as overhead expenses overhead expenses جیسے کسی سامان کو خرید لیے ہیں اس کا گھر لانے کا خرچ یا پھر راستے کا کیرایا بھاڑا جو لگا ہے اس کو لے کر آنے میں یا پھر کسی لیبر کے چارجز ہیں means کوئی لیبر ہے کوئی مجدور ہے وہ لے کر آیا ہے transportation means transport کرنا کسی گاڑی پر لات کر لے جایا جا رہا ہے یا پھر ہم کوئی second hand bike خریدتے ہیں تو اس کو repair کروا رہے ہیں تو repair کروانے کا خرچ بھی اس میں overhead expenses میں آئے گا تو overhead expenses means چیز کو کسی بھی چیز کو اگر ہم خرید لیے ہیں خریدنے کے بعد اگر repairing کروا رہے ہیں اس کی means کسی second hand چیز کو خریدے ہیں پرانی چیز کو خریدے ہیں اس کو repair کروا رہے ہیں اس کا خرچ یا پھر اس چیز کو کسی گاڑی میں لات کر لا رہے ہیں تو اس کا جو کرایا بھاڑا ہوگا وہ خرچ یا پھر جو مجدور اسے اپنے کندوں پہ لے کر آ رہا ہے یا کسی بھی طرح سے لا رہا ہے یا راستے میں آنے جانے کا جو petrol کا خرچ ہے وہ سب overhead expenses میں آئے گا اس کے بعد ہے discount discount is a reduction given on marked price discount جو ہے وہ market price پر جو reduction دیا جاتا ہے discount دیا جاتا ہے اس کو discount کہتے ہیں discount discount marked price minus sale price اگر آپ کسی mall میں جائیں یا پھر کسی دکان پر جائیں تو ہر ایک چیز پر دام لکھا ہوتا ہے جیسے کسی ٹی شٹ کا دام اگر 799 روپے لکھا ہے تو وہ اس کا مارکڈ پرائز ہے مارکڈ پرائز مینز اس پر مارک کیا گیا ہے کہ 799 799 روپیز کی یہ ٹی شٹ ہے اگر جو دکاندار ہے اس کو 699 میں بیچتا ہے روپے میں نہ ہو پرسنٹیج میں ہی جاتا دکاندار اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو پرسنٹیج میں ہو تو پرسنٹیج میں ڈسکاؤنٹ کو calculate کیا جا سکتا ہے additional expenses made after buying an article are included in the cost price are known as overhead expenses اگر کسی چیز کو ہم خریدتے ہیں تو اس کا cost price ہم کہیں گے کتنا ہم price اس کا دیئے ہیں اگر اس کو گھر لانے کا خرچ یا بیچ میں repairing کروانے کا گاڑی کا خرچ ہم اٹھاتے ہیں تو overhead expenses بھی ایڈ ہو جاتے ہیں تو cost price جو ہے وہ چیز کو خریدنے کے ساتھ اس کے اوپر overhead expenses کو بھی پلس کر کے ہی cost price بنتا ہے means اگر for example کسی پرانے bike کو ہم خریدے ہیں motorcycle کو خریدے ہیں 10,000 روپے میں 2000 روپے اس کی repairing میں لگ گئے تو اس motorcycle کا cost price جو 10,000 نہیں ہوگا کل ملا کر 12,000 ہوگا 12,000 روپیز کیونکہ 10,000 میں تو اس کو 2,000 روپے اوپر سے ہم نے خرچ کی ہے اس کو بنوانے میں تو total cost price ہو گیا 12,000 روپیز اسی طرح سے sales tax یا value added tax جو ہوتے ہیں sales tax is charged on the sale of an item by the government and is added to the bill amount تو جو tax ہوتا ہے اب کئی طرح bill لیتے ہیں medical shop پر جائیں یا پھر کسی shop پر جائیں اس سے bill مانگے تو اس میں tax کو add کرتے ہیں جو ki government کی طرف سے tax لگتا ہے value added tax ہوتا ہے جو ki bill میں جوڑ کر ہی آپ جوڑ کر آپ کو دیا جاتا ہے اور جس کو آپ pay کرتے ہیں tax percentage simple interest جو ki ہم generally پچھلی glasses میں پڑ چکے ہیں principal into rate of interest into time period upon hundred divide کر دیتے ہیں تو یہ simple interest بن جاتا ہے compound interest compound interest جو ہے اس کو بھی ہم پڑ چکے ہیں ایک بار فیسے revise کر لیتے ہیں amount equal to principal plus interest اس کا second formula ہے principal one plus r upon hundred raise to bar and p principal r rate of interest n time period means کتنے سال کے to یہ پر r upon two is half yearly rate half yearly rate r upon two سے لکھا جاتا ہے